اسلام علیکم پیارے بچوں آج میں آپ کو می فیملی اینڈ آئی کی ایکسرسائز کروانے جا رہی ہوں اس کی کوششن نمبر ون ہم نے کر لیا تھا ٹو بھی ہم نے کر لیا تھا اور اس کے بعد پارٹ بی بھی کر لیا ہے ہم نے اب ہم کریں گے اس کا پارٹ سی لینگویج فوکس لینگویج فوکس میں نمبر ون پہ ہے وکیبلری بیلڈنگ یہاں لکھاوا ہے read the given words with their meanings یعنی دیئے گئے الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ پڑھیں سب سے پہلا ورڈ ہے study second پہ ہے complete third پہ ہے toy study کے مننگ یہاں پر ہیں to learn by reading or attending school یعنی پڑھ کے یاد کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پھر اسکول جانا یعنی مہاں سے تعلیم حاصل کرنا اس کو کہتے ہیں study complete complete کا مطلب to finish our work تو complete کا مطلب ہوا to finish our task مطلب کہ اپنا دیا ہوا کوئی بھی کام آپ کو جو دیا گیا ہے اسے مکمل کرنا third پہ ہے toy toy کا مطلب ہے یہاں پر meaning اس کا لکھا ہوا ہے an object for children to play with ایک ایسی چیز جن کے ساتھ بچے کھیلیں ٹھیک ہے toy کیا ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ بچے کھیلتے ہیں اچھا جی تو یہاں پر لکھا ہے number words number words read the given numbers in words یعنی کہ جو بھی numbers ہیں ان کو آپ نے words میں کیسے پڑھنا ہے اب یہاں پر one لکھا ہوا ہے تو اسے آپ کیسے پڑھیں گے o n e one ٹھیک ہے یہ one ہے t w o 2 t h r e 3 f o u r 4 f i v e 5 s i x 6 s e v e n 7 e i g s t 8 n i n e 9 t e n 10 یعنی numbers جو ہوتے ہیں one two three four ان کو آپ نے words میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے third پر ہے read the unit again circle the numbers you find in the text یعنی آپ جو unit میں نے read کروائی تھی آپ اسے دوبارہ سے پڑھیں گے اور پھر وہاں پر جو بھی numbers ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے اور یہاں پر circle کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر number دیئے گئے ہیں two four six eight ten one یہاں پر یہاں پر solve ہوا ہوا ہے یہ two جو ہے یہ unit میں آیا ہوا ہے یہاں six جو میں نے circle کیا ہوا ہے یہ بھی آیا ہوا ہے اور جو one circle ہوا ہوا ہے وہ بھی unit میں آیا اس کے علاوہ آپ اچھے سے دیکھیں گے unit کو کہ آپ کو کون کون سے numbers ملتے ہیں ٹھیک ہے next question دیکھیں number one پر ہے st u dy study l u n c h lunch p l a y play s c h ڈبل o l school m o t h e r mother ٹھیک ہے اچھا جی number five پر ہے fill in the missing letters to complete the words یعنی یہاں پر جو words missing ہیں ان کو آپ نے لکھ دینا ہے اور اس word کو complete کر دینا ہے complete میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جو آپ اپنا کام پورا کریں یہاں پر لکھاوا ہے h o ڈیش ای اب یہاں پر ڈالا گیا ہے m جس بچے کی یہ book ہے اس نے ڈال دیا ہے m تو یہاں پر کیا ہو گیا یہ home ٹھیک ہے s t ڈیش r y اب یہاں پر اگر ڈالیں گے o تو کیا بن جائے گا story s ڈیش ڈیش t e r اب یہاں پر اگر s ڈال دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا sister e a t eat ٹھیک ہے ڈیش میں آپ نے a ڈالا ہے تو یہ کیا بن گیا eat t r ڈیش i n train ٹھیک ہے یہاں پر کیا بن گیا train اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے یہاں تک کے لیے آج اتنا ہی کام کافی ہے next time میں آپ کو next questions all کرواؤں گی ٹھیک ہے اس کے آگے جو بھی questions ہماری رہ گئے ہیں ان کو ہم next video میں discuss کریں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ شکریہ ڈیش موسیقی